اسلام علیکم ویلکم تو می چینل آج کی ویڈیو میں جس پروڈکٹ کا ریو ہے وہ ہے ابکری کا ابکری ہربل سوپ ابکری کے جو ہربل پروڈکٹ ہے جس میں ان کا ایک جو سوپ ہے جو کہ باتھنگ سوپ ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر منشن ہے کہ نو اینیمل فیٹ ابکری والے کلیم کرتے ہیں کہ اس کا جو سوپ ہے اس میں انہوں نے کوئی بھی اینیمل فیٹ جو وہ یوز نہیں کیے اور اس کے اوپر منشن ہے کہ یہ دسیز حلال پروڈکٹ اور یہاں ان کے کچھ انگریڈینٹس بھی منشن ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ابکری کا یہ جو سوپ ہے اس کی پرائز جو ہے وہ سیونٹی روپیز ہے اور اس کی جو پیکنگ ہے وہ ون ٹوئنٹی فائیو گرام کی پیکنگ ہے جیسے کہ اوپر منشن ہے کہ کل دے جرمز 99.99% اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ ہرپر پروڈکٹ بھی بنے ہوئے ہیں اور انٹی بیکٹیریو لکھا ہوئے اور ساتھ میں فلورر فراغرنس اب جی اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے انگریڈینٹس میں کیا کیا ہے ابکری کے سوپ کا جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے کریستان تمام اور جو سیکنڈ ہے وہ ہے برڈک سن فلاور جیلوش یہ جو دونوں انگریڈینٹس ہیں and these are the kinds of the are the types of the plants and flower یہ دونوں جو ہیں یہ herbal plants ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو تیسرا ہمارے پاس انگریڈینٹ ہے وہ ہے grazing essence اور اس کے بارے turmeric ہے اس کے اندر جس کو ہم حلدی کہتے ہیں نیم ہے sodium palmate ہے اور جو last ہے ہمارے پاس glycerine ہے sodium palmate جو ہے یہ use ہوتا ہے surfactant کے لئے اس کو آپ جھاگ بنانے کے لئے بھی use کر سکتے ہیں تو اکثر سوپ میں یہ sodium palmate جو ہے وہ use کرتے ہیں تاکہ اس سے جو فوم ہے وہ بن سکتے ہیں یہ سوپ ہمارے پاس ہے اور اس کے اوپر ابکری جو ہے وہ mention ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابکری لکھا ہوا ہے 70 روپیز جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کی price ہے اور اگر اس کی fragrance کی بات کی جائے تو just like جو tibet sop ہے اس سے بہت زیادہ resemplance ہے اس کی fragrance کی fragrance کی بات کی جائے تو اس کی fragrance کافی زیادہ soft ہے pungent نہیں ہے اور tibet sop کی طرح ہے جیسے کہ ایک tibet sop جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ popular تھا تو just like آپ کو ایسی ہی لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ tibet sop ہی use کر رہے ہیں اس کی جھاگ بغیرہ بھی بنتی ہے اس کو میں نے use کر کے دیکھا ہے اور تقریبا میں نے جو تین جو ہیں وہ sop جو ہے وہ مانگوائے تھے ابگری کے دوا خانہ سے اور دو جو ہے وہ use کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ ریو پیش کر رہی ہوں تو ابھی میں آپ کو اس کی جھاگ بھی بنا کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو idea ہو سکے کہ اس کی جھاگ کتنی زیادہ بنتی جی ابھی ہم use کرنے لگے ہیں اس sop کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ جھاگ کتنی بنتی جائی ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو use کر رہا ہوں یہ جھاگ آپ دیکھ لیں یہ اپتری sop سے ہی یہ جھاگ بنی ہے یہ دیکھیں یہ اپتری کا sop ہے اوپر منچن بھی ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ